بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے محمد خان جنوجو ان کا ٹائم پیریڈ جو پاکستان از اپرائم منسٹر رہا نائنٹین ایٹی فائب سے لے کر نائنٹین ایٹی ایٹ تک تین سال تک ان کا ٹائم پیریڈ رہا اور ان کے ٹائم پیریڈ کے اندر جو زیاؤل حق ہے وہ پریزیڈن بن چکا تھا اس سے پہلے جو زیاؤل حق ہے اس نے مارشاللہ لگایا وہاں تھا کنٹری کے اندر اور وہ پورا ہورڈ اس کے پاس تھا اور اس نے اسلامی آئیزیشن کی گورنمنٹ ریڈیوز کرائی تھی لیکن بہت زیادہ لوگوں اس پہ سٹرائک کر رہے تھے اس کو اپوز کر رہے تھے تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ بندہ بدل کے دیکھتے ہیں فیس بدل کے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے لوگوں کو سکون آجائے تو محمد خان جنوجو جب ریڈیم کے اندر لایا گیا ان کو ایزا پرائم منسٹر بنایا گیا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ پوائنٹ مطارف کرائے جس کے اندر سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ پارلیمنٹ کے جو گروپس تھے ان کو بحال کیا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ مارشاللہ کو اٹھایا پاکستان کے اندر جو مسلم لیگ کی پارٹی تھی وہ دوبارہ اورگنائز ہوئی اسی ٹائم پیریڈ کے اندر اور انہوں نے اس کو پرموٹ بھی کیا کیونکہ وہ خود اس کے اہیڈ بن گئے اس کے علاوہ انہوں نے پورا پروپر پروگرام بنایا انہوں نے مختلف طریقے کے کیمپس بنائے اور انہوں نے کیا کیا کہ کوشش کی کہ جو نارمل ہے کنٹری کی سیچویشن اس کو کی جا سکے لیکن جب زیاء الحق نے دیکھا کہ اس کی چل نیری لوگ جنوجو کو سپورٹ گارے ہیں تو اس نے کیا کیا جنوجو کو گورنمنٹ سے ہٹا دیا اور پھر کیا ہوگا کہ پھر زیاء الحق کی بھی سڈن ڈیتھ ہوگی اور الیکشن ہوں گے نائنٹین ایٹی ایٹ کے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس ٹاپک کو تھورٹ لے ڈسکس کرنا ہے پر آج کی اس ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یوریو پہ اپنا چینل دکھانا چاہتی ہوں لیکچر ویڈ نوٹس پیڈی ایف یوریو پہ میرا چینل ہے جس پہ میں نے بہت سارے پولٹیکل سائنس اور آئی آر کے ٹاپک اپلوڈ کیے میں اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے نوٹس آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے مل جائیں گے ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس کو جب آپ اوپن کریں گے تو بک کا پیڈی ایف آپ کو مل جائے گا اور جو بھی لیکچر میں آپ کو ڈیلیور کرتی ہوں وہ میں اقارڈنگ تو بک اقارڈنگ تو دیٹ پرسپیکٹیو بتاتی ہوں اس میں میری اپنی کوئی بھی سوچ یا تھوٹ نہیں ہوتی اب چلتے ہم نے آج کی ٹاپک کی طرف جس میں ہم نے ڈسکرپشن کرنا ہے کہ سب سے پہلے زیاؤلحق جو تھا اس نے مارشاللہ کنٹری کے اندر لگایا ہوا تھا اور آٹھ سال سے زیادہ اس کو حکومت کے اندر ہو گئے تھے اس ٹائم پیریڈ کے اندر اس نے کانسٹیٹوشن آف نائٹین سیمیٹی تری جو کہ اس وقت بھی موجودہ کانسٹیٹوشن ہے اس میں بہت ساری اس لے کے آتے ہیں تو محمد خان جنوجو کو ایسا پرائم منسٹر پاکستان اس نے اپوائنٹ کیا محمد خان جنوجو کو 23rd مارچ 1985 کو اپوائنٹ کیا گیا اور انہوں نے اپنا پہلا سیشن جو ہے وہ 23rd مارچ کو دیا پارلیمنٹ کے اندر جس سے ان کو الیکٹ کرائے گیا تھا زیادہ ووٹ کے تھو اور جیسا کا مقصد تھا کہ ملک کے اندر تھوڑی سی چینج لے کے آئے جیسے کہ لوگوں کا کانفیڈنس بحال کیا جا سکے تو ایسی چیز ہوئی محمد خان جنوجو نے آتے ہی نیشنل اسمبلی اور جو پارلیمنٹ اسمبلی ہے اس کو انڈیپنڈنٹ کیا اس کو تھوڑا سا آزاد کیا ان کے اندر لوگوں کی حرکتیں سٹارٹ ہو چکی تھیں اس کے علاوہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے سپریٹ الیکشن کی الیکشن کی کیوں ڈیمانڈ کر رہے تھے کیونکہ زیادہ حق اٹھانا چاہتے تھے زیادہ حق چاہتے تھے کہ الیکشن تو ہوں لیکن نون پارٹی بیسس پہ ہوں نون پارٹی بیسس مراد یہ کیا ہے کہ میں تو رہوں صدر باقی سارے لڑتے رہیں الیکشن کرتے رہیں لیکن لوگ چاہتے تھے کہ ماشاءاللہ اٹھے اور نورمل الیکشن اور نورمل الیکشن کے اندر پولیٹیکل پارٹیز آپ اس میں کمپیٹ کر رہے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی اقتدار کے اندر آئے تو ماشاءاللہ کو 30 ڈیسمبر 1985 کو اٹھایا گیا اس کو کہا گیا کہ لفٹنگ آم ماشاءاللہ ہے محمد خان جنوجو نے کہا کہ ہم ماشاءاللہ کو ختم کر رہے ہیں اس دیٹ کو انہوں نے ماشاءاللہ ہٹایا یہ ماشاءاللہ آٹھ سال کے بعد ہٹا لوگوں میں جدو جہد کرنے کا دوبارہ سے ڈیموکریسی لانے کا ایک جوش سا بڑھ گیا اور اسی ٹائم پیریڈ کے اندر مسلم لیگ جو ہے اس کو دوبارہ سے ری آرگنائز کیا گیا ان کے جو پارٹی کے ممبر بکھرے ہوئے تھے انہیں سمیٹا گیا گیا اور اس کو خود ہی محمد خان جنوجو پرموٹ کر رہا تھا کیوں کیونکہ وہ اس کا پریزیڈن بن گیا اس کا ہیڈ بن گیا اس نے کہا کہ یہ جو پارٹی اس کو میں گوون کر رہا ہوں اور اس کے اندر جتنے بھی لوگ جو ایسا پولیٹیکل پرسن ایلیکٹ ہو رہے تھے وہ سارے کھٹے ہو گئے یہ جو ٹائم پیریٹ تھا اس کے اندر مختلف پارٹی کنٹری کے اندر رن کر رہی تھی جیسے کہ پاکستان پیپل پارٹی بھی کر رہی تھی وہ میجورٹی سندھ کے اندر لے کے جاری تھی اور پجاب کے اندر یہ نون لگ کامیاب ہو رہی تھی اسی ٹائم پیریٹ کے اندر جنیجو نے گورنمنٹ کو مطارف کرانے کے لیے ایک پلان بھی دیا اس نے کہا کہ فائیو پوائنٹ پروگرام اسے مطارف کرایا جس کے اندر اس نے لیٹریسی ریڈ کو امپروف کرنا کرپشن کو خدم کرنا ایک عام بندے کا گورنمنٹ کے اندر رول ہونا ایک اچھی سیٹ ہونا اس نے اس چیز کو الاؤگ کیا اس کے علاوہ مختلف چیزوں کے پر کام کیا گیا جو انڈر ڈیویلپ ایریاز ہیں ایون کے اسمبلیز بھی ہیں جو ممبر آف اسمبلیز ہیں انہیں کہا گیا کہ آپ دیکھیں گے وہاں پہ فنڈ استعمال کریں کہ جہاں پہ لوگوں کے پاس ابھی ڈیویلپ نہیں ہوا اس چیز سے کہتے ہیں کہ ڈیویلپ ایریاز سٹارٹ ہوئی رولر ایریاز جو ہے وہ اوپر آیا تو لوگ جنیجو خان کو موڈسٹ آنیس اور نیشنل سپیرٹ سمجھنے لگے اس کے علاوہ فائیو مرلہ سکیم ہاؤسنگ سکیم بھی اس نے مطارف کرائی اور کوشش کی کہ لیٹریسی ریٹ لوگوں کے اندر اوپر ہوتا کہ کنٹری کی ڈیویلپنٹ سٹارٹ لیکن اسی دوران نائنٹین ایٹی ایٹ کو ایک ایونٹ ہوتا ہے اوجری کیمپ جو ہے پاکستان کا اوجری کیمپ اس کے اندر کیا ہوتی ہے کہ آگ لگ جاتی ہے راول پرنڈی اسلام آزباد کے درمیان میں ہے اور ہزاروں جو اتنے بھی لوگ وہاں میں موجود تھے ان کی جل کے موت ہو جاتی ہے جو گھر ہے وہ بہت زیادہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اس ٹائم پیریڈ کے اندر جو پرائم منسٹر تھا وہ سندھ کے اندر تھا جو پریزیڈنٹ تھا وہ قویت کے اندر تھا دونوں واپس آئے کیوں وہ واپس آئے کیونکہ کنٹری کے اندر ایک بہت بڑا سانیہ ہو گیا اور زیاؤل حق نے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں ریپورٹ پیش کی جائے زیاؤل حق نے اس کا ملبہ جو ہے پرائم منسٹر پر ڈال دیا زیاؤل حق ساری چیزیں صرف اس لیے کہا رہا تھا تاکہ طاقت کے اندر ہے اور جب زیاؤل حق نے یہ دیکھا کہ جنریجو خان کے لوگ فیور کر رہے ہیں اس کو پسند کر رہے ہیں تو اس سے یہ بھی برداشت نہ ہوا اس نے کیا کیا کہ آرٹیکل 52 بی کے متحدہ تحت اکورڈنگ سے کانسٹیوشن پرائم منسٹر کو ڈسمس کر دیا 29 میں 1988 کو اب لوگ سخت طریقے سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ مختلف پلوٹیکل پارٹیز ڈیمانڈ کر رہی تھے کہ نوے دن کے اندر الیکشن کروا دیں زیاؤل حق الیکشن تو کروانے چاہتا تھا لیکن وہ چاہتا تھا کہ نون پارٹی بیسز پر الیکشن لیکن تمام پولوٹیکل پارٹیز اس کی حامی نہیں بھر رہی تھیں تو ہوا کیا کہ ذلفکار کا پلین کریش کرائے گیا سیونٹین آگست نائنٹین ایٹی ایٹ کو بھاولپور کے قریب اور اس کی ڈیتھ ہو گئی پی سپریم کورٹ اس کو سیندھ کے اندر لے کے آیا گیا انہوں نے کہا کہ نون پارٹی الیکشن وہ ہیومن رائٹ کے اکارڈنگ نہیں ہے تو جو پارٹی الیکشن مختلف طریقے کی نورمل الیکشن جو ہوتے ہیں وہ الیکشن عمل میں لے کے آئے جائے نوے دن کے اندر تو غلامی ساہ خان اس کو کیرٹیکر پریزیڈنٹ پاکستان منایا گیا نومبر نائنٹین ایٹی ایٹ کو اور اس نے کیا کہا اس نے منایاậy پیش کیا کہ الیکشن کرائی جب الیکشن کرائے گئے الیکشن ہوئے پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیندھ کے اندر کامیاب ہوئی اور جو ایجی آئی کی پارٹی ہے وہ مجاب کے اندر کامیاب ہوئی پیپلز پارٹی نے نائیڈی فور سیٹس نہیں اور ایجی آئی نے فیفٹی فائف سیٹس نہیں اب کوئی بھی پارٹی فلی میجوروٹی کے اندر نہیں تھی دونوں پروینسز جو ہیں وہ ایک جسے کے عاملے سامنے تھے اس کے بعد کیا ہوگا کہ بینظیر بھٹو پاکستان کو ڈسکس کریں گے نیکس لیکچر کے اندر امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آگیا ہوگا thank you for watching take care till the next video